کسانوں کے لیے نئے ادھیا دیش کے خلاف اینڈیس ایو آئی نے گروہر کو جل ستیا گرہ کیا سنگم چوکی پر کارے کرتاؤں نے کیندر سرکار کے خلاف نارے لگائے اس دوران پولیس سے کارے کرتاؤں کی گھان سنی بھی ہوئی سبھی کو گرفتار کرنے کے بعد سنگم چوکی لائے گیا بعد میں نجی مچل کے پر چھوڑ دیا گیا اینڈیس ایو آئی کے چندر شیکھر ادھیکاری نے کہا کہ کسانوں کے لیے ادھیا دیش کو سرکار سنسط میں پارت کرا رہی ہے ادھیا دیش کے خلاف کسان سڑک پر اتر چکے ہیں اس سے کسانوں کے ہیتوں پر ڈاکہ پڑے گا اس سے ایم ایس پی کی گارنٹی سنشتک نہیں ہوگی اوشک بستووں کی جمعہ کھوری سے پرتیبند ہٹ جائے گا کانسٹرٹ فارمنگ کی ویوستہ ہونے سے کسانوں کا شوشن ہوگا اس بابت کارے کرتاؤں نے پی ایم کو گیا پندی ایم کے ذریعے بھیجا وہیں پولیس نے گرفتان چندر شیکھر ادھیکاری امیت دویویدی امیت پانڈک باب وپل چوبے کو نیجی موچل کے پر چھوڑ دیا اگر سبی چھتروں میں دھاراسا ہی ہوئی تھی لیکن ایسے ایسے جو ہے اچھا پرزن کر رہے ہیں کسی چھتر کو بھی جو ایک ماتر ایسا چھتر تھا جو اب تک بچا ہوا تھا جو اب تک صدہار کر رہا تھا اس کو بھی موڈی سرکار نے پوجی پتی میتروں کے ہاتھوں بیچ کر کس کھیتی کسانی کا کارپوریٹی کرنا چاہتی ہے یہ موڈی سرکار کسان بیروضی ہے یہ موڈی سرکار یوہ بیروضی ہے یہ موڈی سرکار نوجوان بیروضی ہے اور اپنے چند پوجی پتی میتروں کے ہاتھے یہ سمپورٹ دیش کو بیجنا چاہتے ہیں ہم ایسیو آئی کے لوگ اس موڈی سرکار کے خلافت کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو بھی پرجوار بیروض کرتے ہیں ان چاہتے ہیں کہ تتکار اس کی سے صدہار ادیادیس کو واپس لیں چند سے گردی کاری آجات چاہتے دائلہ آباد یوں سے دہلے انسیو آئی اتر پتے ہیں